ہائے فرنس ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وزاہیرہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑی مسالہ جو کہ وہ مونگ کی دال کی بڑییں ہیں اور اسے بڑییں بھی کہتے ہیں کوئی اسے بڑییں بھی کہتے ہیں اور کوئی بڑی بھی کہتے ہیں تو آج ہم اسے پالک میں بنا رہے ہیں تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پیاز لے لی ہے جسے ہم نے لمبے لمبے کاٹ لی ہے اور دو سو گرام ہم نے مونگ کی دال کی بڑی لی ہے اور ہم نے ایک گڑی اس میں پالک یوز کری ہے آپ چاہے تو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے گکر رکھ لیا ہے اسے گرم کرنے کے لیے اور ہم نے مونگ کی دال کی بڑی کو ایک کپڑے میں ڈال کے اس کو موٹا موٹا کرش کر لیا ہے اور یہ سادی ہے اس میں کوئی مسالہ نہیں ہے اسے ہم نے کرش کر لیا دیکھئے تھوڑا تھوڑا سا کرش کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے ایک کے ون بائی ٹو یا ٹو تری پیسز بس اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے بس اتنے ہمیں کر لینا اس کے پیسز یہ دیکھئے ہم نے اس کے تکڑے کر لیے ہیں بڑے بڑے ہی تکڑے ہیں بہت زیادہ باریک نہیں کیے ہم نے اس کے یہاں ہم نے کوکر میں ایک پلی تیل ڈال دیا ہے جسے لو میڈیم فلیم پہ ہمیں اسے گرم کرنا ہے اور اس میں ہمیں مونگ کی دال کی بڑی کو فرائے کر کے نکال لینا ہے ہلکی ہلکی فرائے کرنا ہے سلو پر فاسٹ پر نہیں سلو پر فرائے کرنا ہے اور اسے ہلکی سی براؤن کر کے ہمیں اس کا کچھاپن نکال کے اور پھر اسے نکال لینا ایک براؤن میں واپس یہ دیکھئے ہماری بڑی فرائے ہو گئی ہے اب ہمیں اسے نکال لینا ہے اب ہم نے واپس ایک پلی تیل ڈالا ہے اب اس میں ہمیں مسالہ بنانا ہے جس کے لئے ہمیں پہلے پیاز زیرا ڈال کے اسے براؤن کر لینا ہے پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے پیاز ڈال لیا ہے اور ہم نے زیرا بھی اب ڈال لیا ہے اب ان دولوں چیزوں کو ذرا گولڈن براؤن تک ہونے تک فرائے کر لینا ہے یہاں ہماری پیاز براؤن ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں وار اینڈہ ہاف سپون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ادھرک لسن کا پیز ڈالا ہے جسے ہمیں ڈال کے بھون لینا ہے اب اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے اور اس کو فرائے کر لینا ہے تھوڑا بھون لینا ہے ون ٹی سپون ہم نے حلدی ڈالی ہے ون ٹیبل سپون ہم نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے یہاں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے مسالہ بھوننے کے لینا ہے نہیں تو ہمارا مسالہ لگ جائے گا جل جائے گا یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھون گیا ہے تیل بھی اس میں سے چھوٹ چکا ہے اب ہمیں اس میں ریڈ چلی کشمیری لال میج ڈالی ہے ہم نے دیڑ چمچ اور اسے ڈال کے بھی ہمیں بھون لینا ہے یہاں ہم نے ون ٹی سپون ون اڈا ہاف ٹی سپون ہم نے سمجھو اس میں نمک ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور بڑی بھی ڈال دی ہے اب ہم نے اس میں اور دونوں کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے بھون لینا ہے تھوڑی دیر اور لگے اگر آپ کو ایسا نیچے جل رہا ہے تو تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اس میں ہمیں بھون لینا ہے اب ہمیں اسے اس میں ایک سے دیڑ گلاس پانی ڈالنا ہے اور اسے سیٹی لینی ہے کم سے کم آٹھ سے دس سیٹی لینی ہے اور نہیں تو ہمیں ایک سیٹی لے کے اس کو آدھا گھنٹا دم پہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہماری بڑییں گل چکی ہیں سوفٹ ہو گئی تھی ایک دم پھر ہم نے اس میں پالک ایٹ کری ہے اور پالک ایٹ کر کے ہم نے پھر سے اس کو دو سیٹی لگا دی ہے اور اگر ہمیں لگے تو تھوڑا سا ہمیں اس میں پانی ڈال لینا ہے کہ یہ نیچے سے جلے والے نہیں یہ دیکھیں یہاں ہماری پالک ڈال کے بھی اس میں تیار ہو گئی ہے اب ہمیں اسے سوف کرنا ہے آپ بھی اسے ٹرائے کریے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو کیسی لگی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ اور ہیلتھی بھی ہے تو آپ بھی اسے ٹرائے ضرور کریے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو کیسی لگی اب ہم نے لاسٹ میس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے ون ٹی سکون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ بھی ہمیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے یہ دیکھئے کتنے خوبصورت ہے یہ بڑیوں کی بھاجی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے تینکس فور ووچنگ موسیقی موسیقی